گروہ پیاری ساہ سنگھ جی فریم سے کہنا اے نکاب جی سب مل کے بولو صدگرو ماتا صدیق شاہ صوو اندر حر دیو جی مہاراج کی جائے پیاری ساہ سنگھ جی آسدگرو کی قربہ سے اس روح میں آپ سب کے درشن آپ کی رہنٹیں آپ کے شیروا دینے کا یہ فرم سب آت رابط ہو رہا ہے اور ساہ سنگھ جی صدروں کی رحمتیں یہ بیان گاہ پائے ایسا تو سنبب نہیں ہے اور ساہ سنگھ جی سچا پادشاہ کی قربہ سے داس کو یہ سیوائیں حضور نے بکشی برانچ ایڈمیسٹریشن کی اور پھر اس سنبب میں ساہ سنگھ جی بہت سارے زونز میں سنتوں ماہ پرشوں کے بیچ میں ساہ سنگھ جانے کا جو اس سے افسر پرابط ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو حضور آپ کے چرنوں میں ساری ہی مہاراشتہ کی سنگت ساری ہی ساہ سنگھ جی ویسٹ بنگال کی سنگت کولکٹا پردوان ان سب کے طرف سے آپ کے پاون پویت چرنوں میں پیار بری دھننکار آپ جی پروان کرنا جی اور ساہ سنگھ ایک ہی بات سنت ماتما جیسے بھی مہا پرش بتا رہے تھے کہ جب سے یہ لوگ ڈاؤن کی رسٹکشنز قتم ہوئی ہیں اور حضور نے ساہ سنگھ جی ویشف کلیان یاترہیں اور ساہ سنگھ دیش بھر میں کلیان یاترہوں کا ہی سلسلہ شروع کیا تو جہاں جہاں پر بھی جاتے ہیں تو حضور سب سنگتے ہیں ایک ہی بات پوچھتی ہیں ہمارے یہاں سنگتے ہیں ہمارے یہاں صدروں کب پروان کریں گے کب چرن ڈالیں گے تو ایک ایک ساہ سنگھ مہاتمہ کے ہردے میں ایک ہی تڑپ ہے کہ سچا باشا آپ کے چرن پڑیں آپ کے دیدار ہوں آپ کے ہمیں شیروعات اس پرکار سے بھی ملیں اور ساہ سنگھ جی یہی پھر ساہ سنگھ وہ جو ایک آج لوگوں بھی لگایا صدروں آندھا دنیا ہوتے سارے ہی سنسار لے صدروں آندھا دنیا ہوتے کیول پروکار لے وہ ساہ سنگھ پھر سے وہ جو ایک پترکار کے من میں ساہ سنگھ جی ایک بھاہ اٹھے اور پھر ساہ سنگھ انہوں نے بابا عردیو سنگھ جی مہراد سے پوچھا کہ ایک پریشن ہے دعا صاحب سے کر سکتا ہے تو کہندے بابا جی کہتے ہیں ہاں جی پوچھئے کہتے ہیں دعا صاحب کو بہت پلوزلی فالو کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا جو ہیڈ پورٹرز ہیں وہ تو ہمیشہ ڈیلی میں ہی رہتے ہیں پرنتو آپ اتنی ایکسٹینسیف ٹرائولنگ ہوتی ہے آپ کی سال میں بارہ مینے ہوتے ہیں اور شاید دس مینے بھی آپ ڈیلی میں نہیں رہتے ہیں تو اور بھی مشنز ہیں اور بھی جو سپیرچول ایسے ہیڈز ہوتے ہیں ان کی اتنی ایکسٹینسیف ٹرائولنگ کبھی دیکھی نہیں تو پھر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو پھر ساسنگ صدرو بابا جی نے جو بات کہی وہ ساسنگ پھر صدرو کی سوچ کو صدرو کی ساسنگ جی ایک ویژن ہوتی ہے جو صدرو جو آتے ہیں دھرتی پہ تو سچا پاشا نے کہا ہاں جی آپ جی بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں نرنکار نے جو داس کی ڈیوٹی لگائی ہے تو داس کے مند میں یہی ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کر بھی کوئی انسان کے روپ میں پیدا ہوا ہے تو وہ پھر اس صد کو جان لے اس نرنکار کو جان لے اور اپنے جیون جو اس کو نرنکار نے دیا ہے اس کا پھر یہ مول ڈال کر کے جائے بازی جیت کر کے جائے بازی ہار کر کے نہ جائے اپنا لوگ سکھی کرے اور اپنا پر لوگ سوہلا کرے کل کو یہ نہ کہے کہ میرے کان میں تو آواز پڑی نہیں تھی کہ عیشور کو جانا جا سکتا ہے یا پھر جو سنت مہاتمہ کہتے ہیں کہ کیا کرنے تو آیا جگ میں کیا کر کے تو جائے گا مٹھی باندھا آیا جگ میں ہاتھ پسارے جائے گا تو پھر سازنگ حضور نے فرمایا کہ پھر اسی لئے داس یہ پریاز کرتا ہے کہ پھر ایسا کوئی انسان نہ رہ جائے جو یہ نہ کہہ سکے پھر یہ مانف کا جو شریر ملا تھا وہ بھیرت میں چلا گیا تو سازنگ آج سدرو ماتا جی بھی یہی سازنگ رنطر جب بھی سازنگ جی پیر پیغمبر دھرتی پر افتریت ہوتے ہیں چاہے وہ ستیوگ رہا ہو تھریتا رہا ہو دعا پر رہا ہو تو یہی سازنگ جی ایک ہمیشہ سے سنتوں کی مہا پرشوں کی یہ پریاز سے سازنگ پروپکار ہوتا ہے اور پھر سازنگ وہ ایک ایسا روپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دھرتی سور بن جائے مانف ہو مانف کو پیارا ایک دوجہ کا بنے سہارا یک سندر ستیاں سندر ہر پل سندر گر مانف جیون ہو سندر یہ سازنگ انسان انسان کے قریب آ جائے انسان کے اندر مانوے گھنٹ ساپیت ہوتے چلے جائیں ایک سچا ایسا سندر وہ روپ بنے جو سویم کو بھی وہ ایک تھنڈک دیتا چلا جائے سویم بھی وردان بنے اپنے لیے سماج کے لیے اور پھر سازنگ سارے ہی سماج کے لیے وہ ایک کلیان کا قارن بنے ایسا سازنگ جی سندر پریاز ایسا سازنگ سندر سچا پاشا جو یہ نرنتر سے سازنگ جی آج صدرو ایسا ویجن لے کر کے چلتے ہیں اور پھر سازنگ جی آج کو وہ بھی یاد آ رہا ہے ایک فورن میں ہی سازنگ جی ایک بچوں کا ایک پروگرام تھا تو وہاں پہ سازنگ سکٹ تھا بابا عدیو سنگ جی سامنے جو اس کا تیم تھا تو بڑے سندر طریقے سے وہ مہاپورشوں نے پیش کیا اس کا جو تیم تھا وی آر ون فیملی تو وہ سازنگ جو جو ایک اس کا جو ایک رس نکل کر کے آ رہا تھا جو اس کا ایک نیٹ ڈزر نکل کر کے آ رہا تھا سکٹ کا کہ we are all one family وسودیو کٹم تو سازنگ جب حضور کو جو وہ آشیرواز دینے کا جب سازنگ سمیہ آیا تو پھر بابا جی نے وہ بات دھرائی کہ ابھی آپ نے سنا کہ کیسے سنتوں مہاپورشوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات کہی کہ we are one family اور پھر سازنگ حضور نے کہا لیکن کان ابھی ترس رہے ہیں سننے کے لیے we are one finally یہ کان ترس رہے ہیں سننے کے لیے کہ ہم ایک ہیں ہمارے میں کسی پرکار کے بھی یہ دھاؤ نہیں ہیں ایسی ساسنگ جی سوچ نرنکار سے یہی صدروں سے پرادنا کرتے ہیں سچا باشا میر کرو رحمت کرو بکشش کرو ہم سب آپ کے شش ہیں اور سچا باشا جو آپ نے ہمیں جو یہ برم گیان سے نوازا ہے میر کرو رحمت کرو بکشش کرو کہ جیسے وہ سنتوں نے پھر سنگت میں آ کر کے سنتے ہیں کی نہ گیتوں سے نہ بچاروں سے مشن کا پرچار تو ہونا ہے اب ہمارے آپ کے کرداروں سے تو سچا باشا ایسی کرپا کرو رحمت کرو بکشش کرو یہ برم گیان اس پرکار سے ہمارے روم روم میں بس جائے اس پرکار سے گیان کی دشتری کو ہم نرنتر اپنے جیون میں آگے لے کر کے چلتے رہیں تاکہ ہمیں بالکل یہ گیان بھی جہاں سپرش دکھائی دیتا رہے اپنی آڈنٹیڈی یاد رہے یہ نرنکار ہمیں چیتا رہے اور ساسنگ جی پھر جو تل پھل سیوہ اس مانفتہ کے کلیان کے لیے اس پرکار کے لیے ساسنگ جو سدیوں سے سنتوں نے مہاپورشوں نے پیروں نے پیغمروں نے کری ہے صدروں ماتہ جی سے ہم سب یہی اٹراز کرتے ہیں دادار کرپا کرو رحمت کرو ایسی آپ ہماری لگن بھی لگا دو ایسی سچا پاشا ہمارے سب کے اندر یہ کدار بھی سندر بنتا چلا جائے تاکہ ہم آپ کے ایک ہونہار بچے کلانے کے لائک بنیں آپ کے صدا شیروعاتوں کے ہم بادر بنیں اور جو آپ کا ویجن ہے سچا پاشا ہم یہی سب پراتنہ کرتے ہیں اپنے لیے سب کے لیے یہ ذاتار ہم جیسے گرسک گردی اکھنال بیکھے گردی اکھنال سندھا ہے گرسک گیان سروہ ورچوں ہیرے موتی چھنڈا ہے یہ سچا پاشا مہر کرو رحمت کرو بکشش کرو ایسی سچا پاشا ہمیں ویجنم دو ایسی آپ طاقت دو تاکہ یہ ویجن لے کر کے آپ کا ایک ایک سندھ ایک ایک بھگت جہاں وہ اپنے لیے وردان بنیں سارے وشک کے لیے ساری مانفظہ کے لیے وہ وردان بنیں پیاری ساسنگ جی فریم سے کہنا اینکار جی سارے ویجنم